کےکر کے درخت کے بیچ پر محبت کا ایسا عمل کہ محبوب کو پوری زندگی آپ کا ہی طلبگار کر دے اس کے دل میں ایسی محبت کی شدت پیدا کر دے کہ محبوب اڑتے بیٹھتے جاکتے صرف آپ کے بارے میں سوچتا رہے آپ سے محبت کرتا رہے اور ایسی محبت پیدا کر دے جو پوری زندگی صرف آپ ہی اس کے دل میں رہیں اس عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے تو چلی آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں اس عمل کو میرا کوئی بھی بہن بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے ہندو بھی کر سکتا ہے اور مسلم بھی کر سکتا ہے اگر آپ کسی بھی شخص کے دل میں اپنے لیے شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ایسی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پوری زندگی صرف آپ کا ہی طلبگار ہو وہ پوری زندگی اڑتے بیٹھتے صرف آپ کے بارے میں سوچے تو آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھنا ہے کیسے محبوب کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا کرتا ہے کیسے محبوب آپ کے لیے تڑپتا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے کیسے محبت کی شدت پیدا ہوتی ہے تو چلیے اب آپ کو عمل بتاتے ہیں عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے کیکر کے درخت کے بیج لے کر آنے ہیں اگر آپ کو کیکر کے درخت کے بیج نہیں ملتے تو آپ کسی بھی درخت کے بیج لے کر اس عمل کو کر سکتے ہیں بس ان کی تعداد آپ نے نہیں گننی بس آپ نے تھوڑے سے لے کر آنے ہیں اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی دن مقرر نہیں ہے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے سے بیج اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے کوشش کرنا ہے درود ابراہیمی پڑھنی ہے اگر درود ابراہیمی نہیں آتی تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو کہ سکرین پر آ رہی ہے میں آپ بھائیوں کو پڑھ کر سناتا ہوں یا اللہ یا غفور یا کریم آپ نے ہر ایک درخت کے دانے پر سات مرتبہ پڑھنا ہے پھر یہ جتنے بھی دانے ہوں آپ نے ہر ایک دانے پر سات سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس درخت کے بیج کو کسی ایسے جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے درخت ہوں جہاں پر درختوں کو پانی دیا جاتا ہے یا چھوٹے چھوٹے جہاں پر بہت سارے پودے ہوں وہاں پر آپ نے ان بیجوں کو چھڑک دینا ہے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈیلی ان کو پانی دینا ہے جیسے ہی آپ پہلی بار میں پانی ان کو دیں گے محبوب کے دل میں آپ کے لئے ایسی شدید محبت پیدا ہوگی اس کے وہم و گمان میں صرف آپ کی محبت ہوگی اور ایسی محبت ہوگی جو پوری زندگی ختم نہیں ہوگی جب تک یہ درخت ہوگا تب تک محبوب صرف آپ کا ہی بن کر رہے گا اس کے وہم و گمان میں صرف آپ بھی رہیں گے اور ایسی محبت ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ بائیوں کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ہے خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ